بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنائیں گے ہم میٹھے دہی بڑھے جتنی آسانی سے یہ بنتے ہیں اتنی ہی کھانے میں یہ مزیدار لگتے ہیں اور یہ سب کو پسند آنے والی ریسیپی ہے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے کیونکہ اس میں مرچے نہیں ہوتی ہیں اور گھر پہ آپ انہیں آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں ان پکوڑوں کو ہم کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی لئے ایک سو پچیس گرام بیسن لیا ہے یعنی آدھا پاؤ بیسن کو ہم نے چھان لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون نمک ابھی اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے صرف نمک شامل کرنا ہے اور تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ اسے ہمیں پھینٹ لینا ہے ایک دم سے اس میں پانی نہیں ڈالیے گا ورنہ اس میں لمس پڑ جاتے ہیں ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سادھا پتلا نہیں کرنا ہے ہمیں اس طرح سے بیٹر ہونا چاہیے اور یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ پانی خڑ چکا ہے بس اسے ہمیں اس طرح پھینٹنا ہوگا کہ یہ لائٹ ویٹ ہو جائے جتنا اچھا آپ پھینٹیں گے اتنی اچھی آپ کی پھلکی بنیں گی ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا چاہے تو وکسر سے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سہولت ہو آپ اس سے کر لیں اور اسے ہمیں اچھے سے دو تین منٹ کھانے والا سوڈا اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس سے پکوڑے ہمارے اچھے بنتے لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں اچھے سے ہم نے سوڈے کو بھی میکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا تیار ہے اوئل ہم نے گرم کرنے کیلئے رکھ دیا ہے پہلے ہمیں اوئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں ہمیں میڈیم کر دینا ہے گے اس کو چھوٹے چھوٹے ہمیں پکوڑے ڈالنے ہوں گے زیادہ بڑے بڑے نہیں ڈال لیں اور انہیں ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے اور گیس کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہوگا انہیں چلاتے رہیں تاکہ کلر سب اگیس آئے اچھے سے گرم ہو گئے اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں دوسرا بیج بھی تیار کر لیں گے تمام پکوڑے ہم نے بنا کے تیار کر لیے آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں انہیں تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ کسی بھی زیپ لوگ پیک کے اندر رکھ کر اور آپ انہیں فریزر کر لیں اور ایک ماہ تک آپ انہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے فریزر سے نکال کے اور آپ انہیں نیم گرم پانی میں یا آپ سادھا پانی کے اندر آپ انہیں ڈپ کریں گے چاہے میٹھے پکوڑے بنائیں چاہے آپ میٹھے دہی بڑے بنائیں نمکین دہی بڑے بنائیں چنا چاٹ میں ڈالنا چاہے آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور فرس کے بعد میں آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے بنانا چاہے اس طرح کے دہی بڑے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں میٹھے دہی بڑے بنائ رہی ہوں اور ابھی میں انہیں تیار کر رہی ہوں سادھا پانی لے لینا ہے اور یہ کوڑوں کو ہمیں پانی میں ڈپ کر دینا ہے ڈپ کر دیا ہے پانی کے اندر اور انہیں ہم دس سے پندر منٹ اسی طرح سے پانی میں بھگو کے رکھیں گے ابھی اور اس سے زیادہ دیر نہیں بھگونا ہے دہی ہم نے لیا ہے دھائی سو گرام اور دہی کو ہم نے چھنی کے اندر رکھ کر اور اس کا تمام پانی نکال دیا ہے اور پھر دہی کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو چمچ پیسی ہوئی چینی اور اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی میں ہم نے چینی اچھے سے مکس کر لیے اسے ہم سائٹ کرتے اور اپنے پکوڑوں کو دیکھ لیتے ہیں پندر منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم اس طرح سے ہلکے سے پریس کر کے تاکہ ان کے اندر جو پانی ہے انہیں ہٹا دینا ہے زیادہ پریس نہیں کی جائے گا وانہ ان کا شیپ خراب ہو جائے گا تمام پکوڑے ہم نے پانی سے نکال لیے ہیں اب انہیں ہم ایک ڈش لیں گے اور ان میں ہم پہلے پکوڑے رکھیں گے اور یہ جو ہم نے دہی میٹھا بنایا ہے وہ ہم ان پکوڑوں کے اوپر ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں میٹھے دہی بڑے اور زیادہ اس پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف چاٹ مسالہ ڈالا جاتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنگکل کر دیں اور چاٹ مسالے کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پہ دیئے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے میٹھے دہی بڑے ماشکی دال کے بھی بنایا ہے آپ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے املی کی چٹنی اس کے ساتھ صرف کی ہے یہ میں نے بیسن کے ساتھ بنائے میٹھے دہی بڑے اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور انہیں اس طرح تیار کرنے کے بعد آپ انہیں فریج میں رکھ دیں جتنے یہ تھنڈے ہوں گے اتنہ ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں اور یہ ہمارے میٹھے دہی بڑے بن کے تیار ہیں موسیقی